پردھان منتری نریندر موڈی لگاتار من کی بات کرتے ہیں اور دیش کے موجودہ حالات میں کورونا نے جس طریقے سے دیش کی حالت بنائی ہے اس میں پردھان منتری نریندر موڈی من کی بات میں کورونا کا ذکر ضرور کر رہے ہیں پی ایم موڈی نے پچھلے من کی بات میں کئی ڈاکٹر ایمبولنس چلانے والوں سے من کی بات کی تھی آج آپ کو سنانے جا رہے ہیں جب پی ایم موڈی نے من کی بات میں اوکسیجن ڈیلیوری بوئی کو فون ملا دیا دینیش جی نمشکار سر جی پڑام سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ جرا اپنے بارے میں ہمیں جرور بتائیے سر ہمارا نام دینیش بابولناتھ پادھیا ہے میں گاؤں حسنپور پوش جمعہ جلا جونپور کا نیواسی ہوں سر اترپدیش سے ہیں ہاں سر اور سر ہمارا ایک لڑکا ہے دو لڑکی اور عورت اور ماں باپ اور آپ کیا کرتے ہیں سر میں اوکسیجن کا ٹینکر چلاتا ہوں سر لیکوڈ اوکسیجن کا بچوں کی پڑھائی ٹھیک سے ہو رہی ہے ہاں سر بچوں کی پڑھائی ہو رہی ہے لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں دونوں اور میرا لڑکا بھی پڑھ رہا ہے یہ آن لائن پڑھائی بھی ٹھیک سے چلتی ہیں ان کی ہاں سر اچھے ڈھنگ سے کر رہے ہیں ابھی بچیاں ہماری پڑھ رہی ہیں آن لائن میں ہی پڑھ رہی ہیں سر سر پندرہ سے سترہ سال ہو گیا سر میں اوکسیجن کا ٹینکر چلاتا ہوں سر اچھے آپ یہ پندرہ سترہ سال سے صرف اوکسیجن دے کے جاتے ہیں تو صرف ٹرک ڈرائیور نہیں ہے آپ ایک پرکار سے ناکھوں کا جیون بچانے میں لگے ہیں سر ہمارا کام ہی ایسا ہے سر اوکسیجن ٹینکر کا کہ ہماری جو کمپنی ہے آئین اوکس کمپنی وہ بھی ہمارا لوگ کا بہت کھال کرتی ہے اور ہم لوگ کہیں بھی جا کے آکسیجن کھالی کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوصی ملتی ہے لیکن ابھی کورونا کے سامنے میں آپ کی جمعہ داری بہت بڑھ گئی ہے ہاں سر بہت بڑھ گئی ہے جب آپ اپنے ٹرک کی ڈرائیورنگ سیٹ پر ہوتے ہیں تو آپ کے مند میں کیا بھاہ ہوتا ہے پہلے کی تلنا میں کیا الگ انوار کافی دباؤ بھی رہتا ہوگا مانسک تناو رہتا ہوگا پریوار کی چنٹا کورونا کا ماحول لوگوں کی طرف سے دباؤ مانگے کیا کچھ ہوتا ہوگا سر ہمیں کوئی چنٹا نہیں ہوتا ہمیں کھالی یہی ہوتا ہے کہ میں اپنا جو کرتب کر رہا ہوں سر جی وہ ہم ٹائم پہ لے کے اگر ہمارے آکسیجن سے کسی کو اگر جیون ملتا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت دوروں کی بات ہے بہت اتم طریقے سے آپ اپنی بھاونا بھی اکت کر رہے ہو اچھا یہ بتائیے آج جب اس مہامائر کے سمائے لوگ آپ کے کام کے محتوے کو دیکھ رہے ہیں جو شاید پہلے اتنا نہیں سمجھا ہوگا اب سمجھ رہے ہیں تو کیا آپ کے اور آپ کے کام کے پرتی ان کے نجریے میں پریورتن آیا ہے ہاں سر جی ابھی پہلے ہم آکسیجن کے ڈرائیور کہیں بھی جام میں ادھر ادھر پھسے رہتے تھے لیکن آج کے ڈیٹ میں پرساسن نے بھی ہمارا لوگ کا بہت help کیا اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہم بھی ہمارے اندر سے ایک جگیاسہ آتی ہے ہم کتنے جلدی پہنچ کے لوگوں کی جان بچائیں سر چاہیے کھانا ملے چاہیے نہ ملے کچھ بھی دکت ہو لیکن ہم hospital پہنچتے ہیں جب ٹینکر لے کے اور دیکھتے ہیں hospital والے ہم لوگ کو وی کا عصارہ کرتے ہیں ان کے family لوگ جس کے گھر والے admit ہوتے ہیں اچھا victory کا بھی بتاتے ہیں ہاں سر بھی بتاتے ہیں کوئی امٹھا دکھاتا ہے ہم کو بہت تسلیح آتی ہے ہمارے جیون میں کہ ہم نے کوئی اچھا کام ضرور کیا ہے جو مجھے ایسا سیوہ کرنے کا عصار ملا ہے ساری تھکان اتر جاتی ہوگی ہاں سر ہاں سر تو گھر آکر کے بچوں سے باتیں بتاتے ہو آپ سر نہیں سر بچے تو ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں ہم تو یہاں اینوکس ائر پروڈکٹ میں میں ڈرائیوری کرتا ہوں آٹھ نو مہینے کے بعد تب گھر جاتا ہوں تو کبھی فون پر بچوں سے بات کرتے ہوں گے تو برابر ہوتا ہے تو ان کے مند میں رہتا ہوگا پتا جی جرح سمال جی ایسے سمائے سر جی وہ لوگ بولتے ہیں پاپا کام کرو لیکن اپنے سیپٹی سے کرو اور ہم لوگ سر سیپٹی سے کام کرتے ہیں ہمارا مانگاؤں پلانٹ بھی ہے اور اینوکس بہت ہمارا لوگ کا ہیلپ کرتا ہے چلیے دینے جی مجھے بہت اچھا لگا آپ کی باتیں سن کر کے اور دیش کو بھی لگے گا کس کرونا کی لڑائی میں کیسے کیسے کس پرکار سے لوگ کام کر رہے ہیں آپ نونوں مہینے تک اپنے بچوں کو نہیں مین رہے ہیں پریوار کو نہیں مل رہے ہیں صرف لوگوں کی جان بججہ ہے جب یہ دیش سنے گا دیش کو گرب ہوگا کہ لڑائی ہم جیتیں گے کیونکہ دینے ایش اپایدھائی جیسے لاکھوں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو جی جان سے جھوٹے ہوئے ہیں سر جی ہم لوگ کرونا کو کسی نہ کسی دن جرور ہرائیں گے چلیے دینے جی آپ کی یہ بھاونہ یہی تو دیش کی طاقت ہے بہت بہت دھنیواز دینے جی اور آپ کے بچوں کو میرے آشربات کہیے گا ٹھیک ہے پرام دھنیواز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے اور ہاں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کے پیج کو لائک ضرور کریں جڑے رہیے دیش اور دنیا کی ایسے ہی الگ الگ خبروں کے لیے نیوز ٹیم 24 کے ساتھ